سلام علیکم ناظرین ایک بار پھر ساتھیں جماعت کے میتہمیٹس کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آج بھی ہم لائنز اینگلز کے بارے میں بات کریں گے اور اگزرسائز 5.2 سے مزید کچھ کوسچن ہم یہاں سالو کریں گے تو پہلے ہم کوسچن نوبر 5 دیکھتے ہیں تیکسٹ بوک کا In the given figure the arms of two angles are parallel If angle ABC is equal 70 degrees then find number first angle DGC number second angle DEF پھر اگر دی ہوئی ہے ایک اینگل ABC ہے یہ گیون ہے 70 ڈگریز دوسرا اینگل DEF ہے BC arm اور DERM ایک دوسرے کو G پر انٹرسیکٹ کرتے ہیں اور AB arm اور DERM پارلل ہیں اسی طرح سے BC اور EF بھی پارلل ہیں تو ہمیں اس فگر میں سے ایک DGC یہ والا انگل معلوم کرنا ہے اور DEF یہ والا انگل معلوم کرنا ہے یہ انگل گیون ہے یہ انگل بتانا ہے کتنا ہے اور یہ انگل بھی بتانا ہے اس کے لئے گیون ہے کہ یہ AB اور DE پارلل ہیں BC اور EF پارلل ہیں دیکھئے AB اور DE پارلل ہیں تو BC دونوں کو انٹرسیکٹ کرتا ہے تو BC ٹرانس ورسل ہے اب جب ہم یہاں دیکھتے ہیں یہ ABC انگل یہ والا انگل اور یہ والا انگل یہ آپس میں کارسپانڈنگ انگل بنتے ہیں اور اگر لائنز پارلل ہوتی ہیں تو یہ کارسپانڈنگ انگل ایکوال ہوتی ہیں تو اگر یہاں پر سیونٹی ڈگری ہے تو یہ انگل بھی سیونٹی ڈگریز ہوگا اس طرح سے DGC انگل سیونٹی ڈگریز ہوگا یہاں سے دیکھیں گے BC اور EF پارلل لائنز ہیں کوششن میں ہی گیون ہے کہ یہ اور یہ پارلل ہیں اب D E ان کا ٹرانسورسل ہے تو یہاں پر یہ والا انگل اور یہ والا انگل یہ بھی بنتے ہیں کارسپانڈنگ انگل اب جتنا یہ ہوگا اتنا یہ بھی ہوگا اس کو ہم نے معلوم کیا کہ یہ سیونٹی کے برابر رکھیں کہ یہ اور یہ کارسپانڈنگ انگل ہیں تو یہ بھی سیونٹی ہوگا اب یہ اور یہ کارسپانڈنگ انگل ہیں تو یہ بھی سیونٹی ہوگا اس کے برابر چلی یہاں لکھتے ہیں اس کو AB is پارللل to D and BC is the transversal AB parallel to D BC is the transversal therefore angle DGC is equal to angle ABC corresponding angles DGC is equal to ABC یہ والا angle اس انگل کی برابر کیونکہ یہ انگل 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 DGC is equal to 70 دیگری کیونکہ ABC 70 ہے اس کے DGC بھی 70 دیگری ہے اب BC اور EF parallel ہیں BC parallel to EF and DE is the transversal جیسا کہ ہم نے یہاں دکھایا BC parallel to EF and DE is the transversal تو یہاں پر یہ angle اور یہ angle بنتے ہیں corresponding angles DGC is equal to DEF therefore DEF is equal to angle DGC because these are also corresponding angles اب چونکہ DGC ہم نے یہاں نکالا ہے 70 degree اس لیے DEF بھی 70 degrees ہوگا تو اس طرح سے ہم نے DGC angle بھی نکالا یہ بھی 70 degree کے برابر آگیا اور DEF angle بھی 70 degree کے برابر آگیا آگیا اب چلیے exercise 5.2 کا question number 6 دیکھتے ہیں in the given figures decide whether L is parallel to M کچھ figures یہاں پر given ہے ہمیں اس میں یہ معلوم کرنا ہے L اور M lines جو ہیں یہ parallel ہیں یا نہیں ہیں تو پہلا part یہاں ہے ایک line یہ ہے L اور ایک line M ہے اور N line اس کا transversal ہے ہمیں بتانا ہے کہ L line اور M line یہ parallel ہیں یا نہیں ہیں اس کے لئے یہاں پر یہ دو angles given ہیں یہ ہے angle 120 seconds اور یہاں پر angle 44 degrees کیونکہ یہ دونوں angles interior angles ہیں وہ transversal کے ایک ہی سائیڈ میں ہیں تو these are two interior angles on the same side of transversal تو ان کے بہرے میں ہمیں پتہ ہے اگر ان کا سام 180 کے برابر آئے گا تو یہ lines parallel ہوں گی interior angles on the same side of transversal اگر یہ 180 ان کا سام آئے گا تو یہ lines parallel ہوں گی ہم دیکھیں گے کہ 120 seconds or 44 کو add کر کے کتنا آتا ہے 170 اگر ان کو add کریں گے اس طرح سے 180 اگر آتا تو یہ lines parallel ہوتی لیکن یہ 170 کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ L اور M lines parallel نہیں ہے 126 per 44 کتنا آتا ہے 170 کے برابر since the sum of these two interior angles on the same side of transversal is not equal to 180 degrees 180 نہیں آتا یہ 170 آتا ہے اس لئے L is not parallel to M اس لئے line L اور M parallel نہیں ہے یہ parallel ہوتی تب ان کا sum 180 کے برابر آنا چاہیے لیکن 170 کے برابر نہیں آتا L اور M parallel نہیں ہے دوسری figure یہا پر ہے یہ بھی ایک line L ہے یہ اور M line ہے اور یہ ان کا transversal ہے تو یہاں پر 75 degrees ہے اور یہاں پر بھی 75 degrees ہے ہمیں بتانا ہے کہ M line اور L line پر پر ہے پر ہم اس اینگل کو X کے برابر رکھتے ہیں 75 جو ہے اس کے بھگر والا ایڈجیسنٹ اینگل جو ہے اس انٹیر اینگل اس کو ہم X کے برابر رکھتے ہیں اب یہ دو اینگل چونکہ linear پیر بنتا ان کا سام کتنا ہوگا 180 کے برابر 75 یہ 75 exterior angle یہ بھی 75 لیکن interior angle یہ exterior 75 ہم دیکھتے ہیں اس اور X کا value 180 کے برابر آئے گا کیونکہ یہ linear پیر ہے تو پھر دیکھتے X کتنا آئے گا let the interior angle adjacent to the exterior angle of 75 degrees be X 75 degrees کے interior angle adjacent ہے اس کا یہاں پر بھی adjacent لیکن exterior angle لیکن دیکھیں اس کو X کے برابر کریں now exterior angle 75 plus X is equal to 180 ان دو قسم 180 کے برابر آئے کیونکہ یہ linear پیر ہے اب 75 کو یہاں جاتے ہیں میں نے 75 ہو جائے گا اس طرح سے X کا value 105 کے برابر آئے گا X کا value آگیا 105 یہ angle جو ہے یہ کتنا 105 جنگ ان دو کا 180 ہے 75 ہے تو اس طرح یہ 105 کے برابر آئے اب یہ X اور یہ interior angle 75 یہ то alternate interior angles ہے ایک transversal کے ایک سائیڈ میں دوسرا transversal کے دوسری سائیڈ میں ہے تو یہ interior alternate angles ہیں تو یہ اگر برابر ہوتے ہیں تو یہ lines parallel ہو جائے اب یہ برابر نہیں آگیا یہ 75 ہے تو X کا value ہمارے پاس 105 کے برابر آگیا اس طرح سے یہ alternate interior angles equal نہیں ہے اگر یہ equal نہیں ہیں تو lines parallel نہیں ہوں گی لائنس تب parallel ہو تھی ہیں جب alternate interior angles equal ہوتے ہیں تو اس لئے ہم کہیں گے M اور L lines جو parallel نہیں ہیں now interior angles 75 degrees and X are alternate interior angles and these are not equal hence L and M are not parallel تو یہ اور یہ 75 جو alternate interior angle ہیں اب ان کا یہ برابر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ یہ 75 یہ ہمارے پاس آگئے کہ 105 یہ برابر نہیں ہے اس لئے L اور M lines parallel نہیں ہے ایک اور پارٹ ہے اس question number 6 یہ figure ہے یہ L line ہے یہ M line ہے وہ ان کا transversal ہے یہ angle given as 57 degrees اور یہ angle ہے 123 degrees کے برابر تو ہمیں بتانا ہے کیا یہ L اور M line parallel ہیں یا نہیں ہیں تو ہم نے یہ والا X angle interior angle جو 57 کے ساتھ ہے interior angle adjacent اس کو ہم نے X کے برابر آگ یہ دو angle جو ہیں یہ linear pair ہے لین لینیر 57 کو لے جاتے ہیں یہ minus 57 آج جائے گا X is equal to 123 degrees 188 میں 57 کو subject کریں گے تو یہ آئے سام ہنڈڈ ایٹی کے برابر آنا چاہیے تب جا کے لائنز بارالل ہوتی تو آپ ان کی پریکٹس کیجئے دو بار تین بار چار بار جتنی بار آپ چاہو گے یہ دیکھ سکتے ہو ویڈیو پھر بھی اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے کہیں ڈاؤٹ رہ جائے تو آپ مجھ سے رائع تک کیجئے تاکہ آپ کو ڈاؤٹ کلیر کیا جائے گا تو اگر یہ کلاس تک کے لئے آپ اجاز دیجئے خدا حافظ شکریہ شکریہ